فرانس میں پیلی جیکٹ تحریک بارویں ہفتے بھی بھی داخل ہو گئی ملک پر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے جھڑپوں میں پولیس اہلکار حسن میں ستائیس تو افراد سخمی ہو چکے ہیں مزید اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں ییلو جیکٹ تحریک نے فرانس بھر کو اپنی لپیٹھ میں لے لیا دارالحکومت پیرس میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری مشتل افراد نے توڑ پھوڑ کی اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے وارٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا جھڑپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا فرانس میں حکومتی پولیسیز کے خلاف احتجات کا سلسلہ گزشتہ سال 17 نومبر کو شروع ہوا تھا جس میں اب تک دس افراد ہلاک اور دوہزار زخمی ہو چکے ہیں مظاہرین صدر ایمینو الماکخوا کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں